تو آج رات عمران خان کو نین نہیں آنے والی ہے کل عمران خان کا پاکستانی سنست میں سب سے بڑا انتہان ہے عمران خان کے خلاف عوشواز پرستہ پیش کیا جائے گا اور ووٹنگ بھی ہوگی لیکن پاکستانی جنتہ نے پہلے ہی عمران خان کو اپنا پردھان منطری ماننے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر عمران خان کا زبدست ورود اور نریندر موڈی کی چرچہ ہو رہی ہے پاکستان سے یہی آواز آ رہی ہے لیڈر ہو تو موڈی جیسا جنتر بھی ٹرائے کیا منطر بھی مار لیا منتے بھی مانگ لیں اور بشرا بی بی کا بتایا ہر ٹوٹ کا آج مار لیا لیکن نہ روحانی طاقتیں کامائی اور نہ ہی اونٹ نے کروٹ پڑی عمران خان کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں کرسی عمران کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہنگامہ مچا ہے مزمہ لگا ہے پاکستان کو ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والے عمران کو پاکستانی عوام اب اور دیکھنا نہیں چاہتی کیا لگ رہا ہے وزیراعظم جا رہے ہیں جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جائیں ہماری جان چھوڑیں یہ اور یہ اپوزیشن کامیاب ہو رہی ہے بیجنے میں انشاءاللہ لگ رہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی آخری دن ہے جی بلکل لگ رہے ہیں لگ رہے کیوں لگ رہے آپ کو یہ کیوں کہ وہ نہیں جل سکتے ہیں لوگوں سے پوچھیں جو جو کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ مثلا اس معاملے میں خوش ہیں آپ کو پوری عوام کہے گی ہم خوش ہیں کوئی بندہ نہیں کہے گا ہم خوش نہیں ہیں خوش ہیں لوگ خوش ہیں عمران خان سے خوش ہیں نہیں نہیں جانے سے جانے سے خوش ہیں ان کے جانے سے کوئی بندہ نہیں خوش ہیں اس طرح نے ٹینشن بہت دیئے ہیں گبرا گیا ہے یہ سارے لوگی چور ہے احمد کو ساڑھے تین سال میں اتنی گبرا نہیں ہوئی جتنی آپ نظر آ رہی ہیں پاکستان میں عمران خان کے جانے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تبدیلی آنے والی ہے کہ نعرہ عمران خان نہیں دیا تھا اور آج یہی نعرہ ان کو سب سے زیادہ ڈراتا ہے پاکستان میں جتنی باتیں عمران خان کے جانے کی ہو رہی ہیں اتنی ہی چرچہ ہندوستان کے پردھان منتری کی ہونے لگی ہے پاکستانی پبلک کہنے لگی ہے پردھان منتری ہو تو موڈی جیسا عمران خان جیسی کٹ پتنیاں تو باجوا کے پاس تمام ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا میں الیکشن جو ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈینڈر موڈی کو واپس آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے دیکھیں جب سے آگاز وائی دنگ سو نڈینڈر موڈی کے آنے کا اور آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا ہے وہ ڈیویلپ سے ڈیویلپ ہوتا چاہ رہا ہے نڈینڈر موڈی جی نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں پہ کنٹری کو کنٹری سے کچھ اور بنانا چاہے اور کامیابی بھی ہوئے ہونے اگر ہم پرائم منسٹرز کریں تو ہمارے یہاں پانس سال بعد چینج ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نواز شریف شہباز شریف یا اس سے پہلے کی باتیں بھی کریں یا پھر آپ کے دور کا یہ عمران خان کو دیکھ لیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے نظر ڈالتے ہوئے نڈینڈر موڈی بہت زیادہ اچھا کام کریں تو نڈینڈر موڈی جی کو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ہونا چاہیے بلکل موڈی نے بہت سارے کاموں کام ایسے کیے ہیں جو کہ موڈی کی حکومت میں رہتے ہوئے آپ پچھلی حکومتوں کو اور موڈی کی حکومتوں کو کمپیریزن کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بی جی پی نے بہت بڑے کام کی عمران خان بڑی بڑی باتیں کرتے پاکستان کی ستہ میں آئے گا جنرل باجبہ کا ہاتھ سر پر تھا تو سنگھ حاصن بچا رہا لیکن اب عمران خان بری طرح ایکسپول ہو گئے وہ کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا لگتا ہے جس طرح سے انڈیا ابھی گروہ کر رہا ہے جتنا ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت ٹاپ پہ لے کر گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے عمران خان صاحب کر سکیں گے کیا عمران خان صاحب جو ہے کس طرح سے جو ہے وہاں پہ گورنس دکھائیں گے دسٹرائی ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ بھی وہی آل کرے گا جو اس نے پاکستان کے ساتھ کی ہے کیونکہ نون لی کے دور میں ہماری جو ترقی تھی وہ پانچ اشاریہ آٹھ پرسنٹ پہ تھی اس کے بعد ہماری میشہ سٹرونگ تھی اس کے علاوہ ڈالر کا ریٹ کم تھا مہنگائی بہت کم تھی اس کے علاوہ بیروزگاری کا یہ آلم نہیں تھا تو یہ اس کا بھی انڈیا کا بھی وہی آل کرے گا جو اس نے پاکستان کا کیا ہے سارے چوروں کی ٹیم اس نے کٹی کی ہوئی ہے عمران خان جو ہے وہ شاید اتنا آگے نہیں لے جا سکتا انڈیا کو جتنا موڈی لے جا رہا ہے جی کیونکہ موڈی جو ہے وہ بہت ڈریون ہے اس کی دیش کو آگے لے جانے کے لیے جو بھی سیکریفائسز ہے وہ کر رہے ہیں عمران خان کے حساب سے ہم یہ اتنا نہیں مل رہا ہم کو پاکستان میں عمران خان نے صاف صاف کہ دیا ہے وہ استیفہ نہیں دیں گے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ باجوا برگٹ ان کو بے عزت کر کے نکالیں عمران خان کی یہ آخری خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے پاکستانی جنتہ جب سرحت پار ہندوستان کی اور دیکھتی ہے تو ان کی سمجھ میں آتا ہے ایک سچے لیڈر اور کٹ پتلی وزیر آزم میں کتنا فرق ہوتا ہے آج دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے موڈی کی ویدیش نیت کی تاریفیں پاکستان تک میں ہوتی ہیں پردھان منتری عمران خان بھی کرتے ہیں اور وہاں کی جنتہ بھی انڈیا کی فورنگ پولیسی بہت سٹرونگ ہے بہت سسٹیمیٹک ہے اور ان کی ایک سٹیٹیجی ہے جس کے دہت وہ چلتے ہیں اور ان کی آپس میں سپلٹنگ نہیں ہے جو ایک وہ جس پوائنٹ پہ مطفق ہوتے ہیں پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یونیٹی ہمیں پتا ہے کہ جب وہ ساری یونیٹی ہیں تو ظاہر بات ہے چاہے انٹرکنٹری ریلیشنشپ ہوں یا انٹرکنٹری ریلیشنشپ ہوں وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں پلس یہ کہ ریشنشپ نے بہت سپورٹ بھی کیا انڈیا کو اور اگر اب ریشنشپ پہ ٹائم آیا ہے تو اگر انڈیا سپورٹ کر ہے تو ایٹ ایزنٹ رونگ ایفیل لیکھ دیٹ اور پاک امران خان نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ جو بھی انڈیا کے ریلیشنشپ چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو چاہے وہ ریشنشپ کے ساتھ ہو اٹھارہ اگز دو ہزار اٹھارہ امران خان پاکستان کے پی ایم بنے تب آروپ لگا سینہ نے ان کو کرسی پر بٹھایا امران خان کو پی ایم بنے چار سال بھی پورے نہیں ہو اور ان کے ہٹنے کی باری بھی آ گئی ہم چاہتے ہیں کہ امران خان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے بس کیوں چھوڑ دینی چاہیے پیٹرول ایک سو پچاس روپے لیٹر ایس میرا خیال ہے کامیاب ہونی چاہیے خان جانا چاہیے بلکل کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پر جو لوگ ہیں وہ تو خان کے ہمائیتی ہیں نہیں میرا خیال ہے غلط کہتے ہیں امران خان کی جانے کی کئی وجہیں ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فرنٹ پر وہ فیل ہوئے لیکن سب سے بڑی وجہ ہے بھارت سے ان کا زبردستی مقابلہ کرنا اور پھر اس جنگ کو بہت بری طرح ہار جانا کیونکہ جب آپ پاکستانی جنتا کو سنیں گے تو صاف نظر آئے گا کیوں کبھی امران خان موڈی ایسے لیڈر نہیں بن سکتے دوسری طرف دیکھیں تو موڈی کی یہ تیسری حکومت ہے انڈیا میں موڈی کے آنے کے بعد بہت زیادہ ریولیشن آیا ہے انڈیا میں انڈیا کو اقتصادی بہران سے نکالنے والا نریندر موڈی ہے بے شک لوگ کہتے ہیں کہ وہ چائے والا ہے وہ چائے بیشتا ہے وہ اس مقام کو ریزرور نہیں کرتا لیکن آپ دیکھیں کہ موڈی کے آنے کے بعد وہاں پہ اقتصادی بہران ختم ہوا کیکہ انہوں نے اپنے ملک کو انڈریسٹری لائز کیا وہاں پہ انویسٹر آکے انویسٹ کرتا دوسری طرف ہر دن کے ساتھ پاکستان پر ودیشی کرزہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کی دینداری دو سو تیراسی بلین ڈالر پہنچ گئی ہے عمران خان کے آنے کے بعد ستر فیزدی ادھاری بڑھی ہے کرز کو ہر دن کے حساب سے باٹیں تو عمران سرکار نے ہر دن چودہ سو کروڑ روپے کا ادھار بھی آئے